گواہوں کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں کس کو گواہ بنائے بھائی جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے جو جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے گواہ ہوتے ہیں یہ تو ڈاکومنٹیشن کے تکلفات ہیں کہ دو بندوں کے نام ڈالے جائیں شناختی کارٹ کے آہین مطابق اب قاضی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ نکاح پڑھاتے ہوئے ان گواہوں کے نام بھی لے رہے ہوتے ہیں برو برو ایک تو پرانی اردو استعمال کرتے ہیں میں اتنے مہر میں ان تک طلب سکہ رائی جل وقت اب ہے پچاس ہزار روپے کا مطلب پچاس ہزار روپے ہے اس میں سکہ تو ہے ہی نہیں ہے تو کیا کوئی پرانے زمانے کی کرنسی پہ بھی کوئی نکاح پڑھتا ہے کہ جی میں پچاس ہزار دینار جو نبی کے دور میں چلا کرتے تھے تو سکہ رائی جل وقت میں دیکھتا ہوں نا بعض لوگ جو نکاح پڑھاتے ہیں حجیب سٹائل میں وہ امپریشن ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح جو نکاح ہوگا نا یہ ہوگتا ہے خاندانی اور لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یار نکاح پڑھانا بڑا مشکل کام ہے یہ تو کسی پروفیشنل آدمی صحیح پڑھانا چاہیے نکاح پڑھانا دنیا کا سب سے آسان کام بہت آسان کام ہے یہ جاں وہ قبول ہے بھائی وہ کر لے یا دولہ کی طرف سے میں وکیل بن جاتا ہوں اکثر نا بھائی لڑکی والوں سے میں پوچھتا ہوں مجھے اجازت دے دو وہ کہتے ہیں جاتا ہے تو اب میں لڑکی کا وکیل میں بن گیا تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے فلانی لڑکی کا نکاح آپ سے کرا دیا ہو گیا میں قبول کیا ہو گیا یہ سارے گوہ موجود ہیں نا مہر کا زبان سے تذکرہ ہو جائے وہ اتنے مہر میں اتنے روپے اتنے ڈالر اتنے ریال اتنے دھرم اور جس ملک میں بیٹھے ہیں اسی ملک کی کرنسی مجھے بھائی بتاؤں آپ جب پیاس خریدنے جاتے ہو وہ کہتا ہے بھائی کتنے روپے کلو آپ پوچھتے ہو نا کتنے روپے کلو وہ کہتا ہے جی پچاس روپے سکھا رائی جل وقت کے مطابق اجھا بھائی ٹیمارٹر کیسے دے رہا ہے ساٹھ روپے سکھا رائی جل وقت رو برو گواہان کے آپ خرید ہوگی ٹیمارٹر بھولا کہ بھائی توری تو اپنی سیڈنگ کیا ہے آؤٹ ہے ہم پاکستان میں کراچی میں ہیں تو روپے ہی ہوں گے نا تو نکا میں نا عجیب ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں رو برو مجھے تو پوری الفاظ بھی یاد نہیں ہوتے ایسے نکا پڑھا ہی آتا ہے کہ بھائی میں نے فلانی ایک صاحب تو نکا پڑھا رہے تھے لڑکی کا نام لیا انہوں نے فرض کرے زینب نام تھا لڑکی کا زینب بنت فلان اور اس گھر میں اس نام کی کوئی دوسری لڑکی موجود نہیں ہے رو برو چشم الدین ول قطب الدین گوا اور ایک اور پتہ نہیں کوئی اسی ٹائپ کے سبکتگین لگا لیں آپ اتنے مشکل مشکل نہ ہوں فلانے بن فلانے کے گوا میں اور لڑکی کے ولی جناب ذلقر نین حیدر کچھ بھی لگا دو مجھے نہیں پتہ کوئی ذلقر نین حیدر بیٹھے ہوئے ہوں تو اتنی وہ دولہ بھولی گیا کہ ہو کیا رائے ہوتے 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 اتنے سارے چکہ رائجل وقت کے مطابق بھاک کے مہر بھاک کے مہر سکہ رائجل وقت کے مطابق میں نے آپ کے نکاح میں دی کیا آپ نے قبول کی ابھی کیا جج عدالت لگی ہوئی ہے کیا اس سے قتل اگلوارے ہو بھئی تم نے پانچ آدمیوں کو قتل کیا کیا تم قبول کرتے ہو قاتل کہتا ہے ہاں میں قبول ایسی تجوید کو دولہ ڈھر جاتا ہے بعض دفعہ اس کا موڑ نہیں ہوتا قبول کرنے کا حقیقت ہوتا وہ ڈھر کے قبول کر لیتا ہے آخر پتا ہوتا ہے میں نے کیا بولنا ہے قبول ہے پھر تین دفعہ قبول واتے ہیں پوری گردان کر کے پھر دوبارہ سے بسم اللہ پھر دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے سکہ رائجل وقت بھاک کے مہر بعیوز بعیوز یہ بھی ایک لفظ آتا ہے درمیان میں بعیوز بھائی جب ٹیمارٹر خریدتے ہو تو یہ کہتا ہے یہ ٹیمارٹر کتنے روپے کلو بعیوز کے دیئے ہیں آپ نے بھائی کتنے کا دے گا یہ بتا بھولتے ہیں نا تو نکہ بھی آسان ہے بھائی فلانی خاتون کا میں نے اتنے مہر میں آپ سے نکہ کر دیا بھائی قبول ہے آپ بولو بھائی قبول ہے ختم وہ ہے نا ایک لکھنو کا لکھنو کے لوگ بڑے اردو خاندانی ہوتی ہیں نا وہ آیا کراچی میں یا کہیں پنجاب میں گیا پنجاب میں تو وہاں کیلے بھک رہے تھے کہتا ہے آپ کیلے عددن دیتے ہیں یا وزنن یعنی وزن کے ذریعے دیتے ہیں تو لکے یا یہاں عدد گن کے دیے جاتے ہیں تو بھائی جان اب سبزی والے سے پوچھ رہے وہ پھل والے سے ریڈی والے سے لکھنو کا کہہ رہے ہیں آپ کے ہاں کیلے عددن بکھتے ہیں یا وزنن اس کو کیا سمجھ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں عددن وزن دنہ دن بکھتے ہیں دنہ دن لے 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 کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں کیلا وہ تین چار دفعہ اس نے پوچھا وہ وہ سبزی والا مہ دیکھ رہے ہیں اس لکھنو والے کا بھائی تو بھائی تو Yan کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے ہاں کیلے عددن بکھتے ہیں یا وزنن پھر وہ کہہ کیا بولے کہہ رہے ہیں بھائی میں پوچھ رہا ہوں عددن بکھتے ہیں یا وزنن تو وہ پھر جنجلا کے بولتا ہے دنہ دن بکھتے ہیں دنہ دن صبح و شام بکھتا ہے مال لینے نکلو یہاں سے تو ایسا ہی نکاح ایسا ٹیکنیکل طریقے سے پڑھائے جاتا ہے بھاک کے مہر پتہ نہیں اور بھی کچھ الفاظ ہے مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتے تو نکاح پڑھانا دنیا کا آسان ترین کام ہے ہاں سوال پیدا ہوتا ہے اب اتنا آسان ہے تو پھر مولیلی صاحب سے کیوں پڑھواتے ہیں لوگ فلانے سے خود ہی پڑھ لیں تو ایک کام تمیز سے اچھا لگتا ہے خطبہ بھی ہوتا ہے اس سے پہلے تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کسی نیک آدمی سے پڑھانا چاہیے جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں ضروری نہیں کہ ہم نیک ہوں لیکن جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں تو اسی طرح مسارد کے عائمہ اکرام ہیں علماء ہیں بزرگان دین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھانے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے تو خطبہ چونکہ علماء زیادہ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں لیکن خطبہ بھی ضروری نہیں ہے نکاح تو اجاب و قبول کا نام ہے گواہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول و اس ختم تو خطبہ پڑھنا افضل ہے سنت ہے کیوں افضل ہے اس کی بڑی وجہ ہے کہ خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے تو بڑی عبادتوں سے پہلے حج میں خطبہ اللہ نے رکھا ہے نا حج میں خطبہ ہوتا ہے تو اس لئے کر لیا کرو یہ والی عبادت اس کو مقدس رنگ ڈالنے کے لئے کہ یہ کوئی خواہشات نفسانیہ کا نام نہیں ہے یہ ماز ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ کیا ہے اسلام میں نکاح کرنا ایک مقدس عمل ہے مقدس عبادت ہے تو عبادت سمجھ کے کیا کرو یہ کام اور کیا بھی کرو کیونکہ عبادت کرنے کی چیز ہے بچنے کی چیز نہیں ہے مقدس عبادت ہے